چیف جسٹس ہمیں یہ عمر اطاب بندیال چیف جسٹس تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے یہ جتنے نفیس شخص ہیں جتنے یہ وزہ دار ہیں اور جتنا یہ قوم اور ملک کا درد رکھتے ہیں جتنا ان ایشیوز کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے بنیادی حقوق سے اگر کوئی متصادم ہے اور عوام کے حقوق پر جو ہے غصبانہ یہ عمل ہے تو وہ انشاءاللہ اس کا تدارک کر کے جائیں گے اور عوام دیکھے گی انشاءاللہ دیکھے گی کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے کیسز کو دفن کر کے بند کیا ہے قانون کو ترمیم کر کے اور قانون کو اپنے ذات کے لیے انہوں نے مفاد کے استعمال کیا ہے مفاد عامہ کی بجائے جو جو قانون اس حکومت نے سولہ مہینے میں بنائے ہیں ایک بھی ایک بھی مفاد عامہ کے لیے نہیں ہے ایک بھی پبلک کے بینفٹ میں نہیں ہے ایک قانون سازی ایسی نہیں ہے جو عوام ناس کو کوئی فائدہ دیتی ہو انہوں نے ذات کو فائدے پہنچائے ہیں اپنے جو ہے کرپشن کے کیسز کو انہوں نے بند کیا ہے انہوں نے سولہ عرب کے مقصود چپڑاسی والے کیسز انہوں نے دفن کیا ہے بند کیا ہے انہوں نے ایسٹس والے کیسز بند کیا ہے اور اس جج کو ایم پی ون کی جو ہے ہائیس پوسٹ فیڈرل گورنمنٹ میں دیئے جو ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو یہ انام دیا ہے اور جس نے عمران خان کو سزا دی ہے اس کو اگلے لینی لنڈن پہنچایا ہے اور وہ ماشاءاللہ سپریموں کے ساتھ ملاقات کرتا ہوا دیکھا دیا ہے اور وہ اپنی وصولیاں کر رہا ہے تو اگر اس قسم کی جوڈیشل جو ہے یہ ہمارے ڈاکے مارے جاتے ہیں پاکستان کے عوام کے جیبوں پر مارے جاتے ہیں تو یہ نہ کوئی قانون جو ہے اس کا جواز بنتا ہے اور انشاءاللہ عدالتیں جو ہے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں گی آئین کی پاسداری کریں گی اور ہمیں یہی یقین ہے کہ رول آف لاؤ اس ملک میں پریویل کرے گا اور عوام کو جو ہے جمہور کو اپنا جمہوری حق میں لے گا